مزہبی شخصیات اور کتابوں کی بے حرمتی کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے دلوں میں بستے ہیں ترک صدب طیب اردوان کا بھی اسلاموفوبیا کی روک کام کے لیے اقدامات کا مطالبہ نفرت انگیز تکاریر کو بدترین جرائن کی وجہ قرار دیا بھارت کا بھیانک روح بے نقاق کرتے ہوئے بولے مسلمانوں کو گوشت کھانے پر تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے کشمیریوں سے بھرپور احسانی اگجہتی مگبوزہ وادی میں خون ریزی کے خدشے کا احسان اقوام متحدہ جنرل اسملی کی سائیڈ لائنس پر وزیراعظم سے عالمی رہنماؤں کی ملاقاتیں جاری عمران خان نے نیوز کانفرنس میں کشمیر کے مسئلے پر عالمی برادری کو جھنجھوڑ ڈالا کہتے ہیں اگر اسی لاکھ یورپین یا آٹھ امریکی بھی پچاس دن قید کیے جاتے تو کیا دنیا ایسی بے حصی دکھاتی نریندر موڈی کو قتل عام سے روکا جائے کہیں بہت دیر نہ ہو جائے کشمیر بنے گا پاکستان ستائی ستمبر کو یوم سیاہ منانے کا اعلان قومی پرچم سرنگو رہے گا اسی روز وزیراعظم عمران خان اقوام متحدہ کی جنرل اسملی میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں سے آگاہ کریں گے موڈی کی سب تدبیریں اپنے گلے پڑ گئیں ٹرمپ نے ملاقات میں مقبوضہ کشمیر سے پابندیاں ہٹانے کا مطالبہ کر دیا پاکستان سے تعلقات بہتر بنانے کا مشورہ نیوز کانفرنس میں بھارتی صحافیوں نے زہر اگلا تو امریکی صدر نے عمران خان کی تعریف کر کے بات پلڑ دی ٹنس کرتے ہوئے کہا ایسے ریپورٹر کہاں سے لائے ہیں ٹنس کرتے ہو ٹنس کرتے ہو چائے والی سرکار کو پرچیوں کا سہارا ٹرم سے ملاقات کے لیے میٹنگ روم جاتے ہوئے نرندر موڈی رٹے لگاتے رہے ٹرم کا روپ تھا یا مسئلہ کشمیر پر گفتگو کا ڈر مشترکار نیوز کانفرنس کے دوران بھی ہوایاں اڑی رہیں تاریخی روسفائپر سوشل میڈیا پر بھارتی وزیراعظم کے ریکارڈ بھی لگنے لگے کس طرح کی حالات ہیں کشمیر میں آپ گئے ہیں خود آپ نے دیکھا ہے کیا حالات میں صدار ہے کیا آپ بولنا چاہیں گے جتنے جگہ میں جانا چاہتا تھا اس کا دسوہ حصہ بھی ہم کو جانے کی اجازت نہیں تھی غلام نبی آزاد نے مقبوزہ کشمیر میں سب اچھا کے دعوے کا پول کھول دیا بھارتی سپریم پورٹ سے اجازت کے بعد کانورس رہنمہ کو کچھ علاقوں کا دورہ کر آیا گیا کہتے ہیں وادی کی حالات بہت خراب ہیں بھارت اقلیتوں کے لیے جہنم بن گیا ریاست مدیہ پردیش میں جنونیوں نے صفاقیت کی ہر حد پار کر لی دلت ذات سے تعلق رکھنے والے دو معصوم بچے رفعہ حاجت کے لیے گئے انتہا پسندوں کے جتھے نے گھیر کر جانوروں کی طرح پیٹ ڈالا دونوں اسپتال میں دم توڑ پیرانی صدر نے امریکہ پر چڑھائی کر دی پابندیاں ختم کرنے تک مذاکرات سے انکار جنرل اسمیلی سے خطاب حسن روحانی نے کہا ہم نے کبھی غیر ملک کی جاہریت کے سامنے سر نہیں جھکائے واشنگٹن بازشیت کا کہتا ہے لیکن معاہدوں کی پاسداری نہیں کرتا مشرقے وسطہ میں آگ لگی ہوئی ہے آرمی چیف کا آزاد کشمیر میں زلزلے سے متاثرہ علاقوں کا دورہ تباہ ہونے والے جاتلانگ کینال روڈ کے مرمتی کام کا جائزہ لیا جنرل قمر جاوید باجوہ نے ہدایت کی کہ متاثرین کا ہر ممکن خیال رکھا جائے ظلائی انتظامیہ کی مدد کر کے حالات جلد معمول پر لائیں گے نیر پر میں زلزلے سے تباہ کاریاں جا بحق افراد کی تعداد 38 ہو گئی چھے سو سزائے زخمی منگلہ جاتلہ روڈ اور پل تباہ ہونے سے آمد و رفت بن پاک فوج کا ریسکیو آپریشن جاری متاثرین کے لیے امدادی سامان پہنچا دیا گیا اوقاف ارازی کی غیر قانونی الوٹمنٹ سابق وزیراللہ پنجاب شہباز شریف کے خلاف ایک اور کیس کی منظوری سابق ڈیپڈی سپیکر پنجاب اسیمبلی شیراللی گورچانی اور سمیل حسن گیلانی کے خلاف بھی تحقیقات ہوں گی شیرمن نیب کہتے ہیں بدنوانی ناسور جو ملکی ترقی میں رکاوٹ ہے چوہدری شوگر ملز کیس مریم نواز اور یوسف عباس کو نو اکتوبر تک جوڈیشن ریمانٹ پر کورٹ لکپر جیل بھیج دیا گیا اہاتہ اے عدالت میں فوٹس بنانے پر مریم نواز برہت کیپٹر ایٹرائیڈ سفدر نے موبائل فانچ نہیں لیا کراچی میں بھی ڈینگی کے ڈنگ ایک اور مریض دم توڑ گیا روان سال ہلاکتوں کی تعداد گیارہ مزید ایک سو دو افراد میں وائرس کی تزدیف مچھر مار مہم میں محکمہ سہت تعاون نہیں کر رہا میر کراچی وسی مختر کا شکوا خیبر پختونخواں میں بھی مچھر بے قابو مختلف اسپطالوں میں سینکھڑوں زیر علاج ساوک ڈی جی پارکس 83 کی نئی کرپشن سٹوری سامنے آ گئے قومی خزانے کو لوٹنے کے ساتھ سڑکے بھی ہڑپ کرتے رہے گھر کے پیچھے بیس پی چوڑے روڈ پر سرونٹ کوارٹر بنا ڈالا سی سی ٹی وی کا جدید نظام بھی نصب کیا کسی نے ایکشن کیوں نہیں لیا سانیہ چونیا کے بعد علاقے میں خوف کی فضا برقرار پولس نو روز بعد بھی درندوں کو پکڑنے میں ناکام آٹھ مشکوک افراد کی تلاش زیر حراست رکشا ڈرائیور سے تفتیش جاری تیرہ سو سے زائد افراد کے ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے نمونے لے لیے گئے بارات کے بجائے جناسے خیرپور میں شاہدی کی تقریب ماتا میں تبدیل ہوائی پائرین کے دوران دو بولیاں دوہوں کو جانے گی مرنے والے دونوں سگے بھائی تھے واقعہ اتفاقی تھا یا کسی نے جان بوش کو ٹارگٹ کیا پولیس تفتیش میں لگ گئے سندھ میں کتے کے کاٹنے کی ویکسین کی ادم دستیابی پر ہائی کورٹ برہم آپ لوگوں کی پاس ویکسین ہی نہیں صوبائی حکومت کر کیا رہی ہے جسٹس محمد علی مظہر کا استفسار سیکرٹری صحت کو تین اکتوبر کے لیے شو کاؤز نوٹس چاری کراسی میں بادلوں کی ایک اور باری گرچ برس حبس و گرمی کے چھٹی سڑکوں پر پانی جواہوں نے اسی ٹرافیک کی روانی متاثر پرنگی میں چھت گرنے سے خاتون جا بہر محکمہ موسمیات نے تین ستمبر تک سلسلہ جاری رہنے کی پیش کوئی کر دی ٹرمپ ان ٹرابل جو بائیڈن کے خلاف تحقیقات کے لیے یکرین پر دباؤ ڈالنے کا الزام ڈیموکریٹس نے امریکی صدر کے خلاف مواخذے کی کارروائی شروع کر دی سپیکر نینسی پلوسی کہتی ہیں قانون سے بالاتر کوئی نہیں ڈانل ٹرمپ نے الزام کچرہ قرار دی دیا ہیڈ کوچ اور چیف سیلیکٹر مزباہ الحق نے لنکن ٹیم کا پاکستان آنا تاریخی قرار دے دیا کہتے ہیں مہمان کھلاری نوجوان لیکن سرپرائز دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں سرفراز کی کپتانی پر بولے بہت سوچ بچار کے بعد فیصلہ کیا موسیقی